دوستو بہت ہی مزیدار خبر ہے کہ بھارت روس کے ولادی بوستک شہر کے پاس ایک سیٹلائٹ شہر بسانے جا رہا ہے مزید کی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ روس ساؤتھ کوریا اور چائنہ کے بارڈر کو شیئر کرتی ہے اگر بھارت اس شہر کو بسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھارت کو روس کے اندر ڈائریکٹ ایکسس مل جائے گا جس کے کارن آنے والے وقت میں بھارت اس سیٹلائٹ شہر سے نہ کیول چائنہ کے اوپر کڑی نظر رکھ پائے گا بلکہ اس کے ساتھ ہی روس کے ساتھ بھی بھارت بہت بڑے پیمانے پر کاروبار کر پائے گا اس شہر کے بس جانے کے بعد روس اور بھارت کے بیچ مال کے آرے جانے کے ٹرانسپورٹیشن کا جو وقت فلال چالیس دن کا ہے وہ چوبیس دن میں ہی پورا ہو جائے گا دوستو ولادی بوستک شہر روس کا بلوچستان ہے جو کی پراکرتک سنسادنوں سے بھرا پڑا ہے اس پر چین بھی نظر گڑائے ہوئے ہیں چین اس علاقے کو ہی اسی طرح سے اپنا کہتا ہے جیسے وہ بھارت کی عروناچل پردیش کو اپنا بتاتا ہے لیکن دوستو بھارت نے اب چین کا تگڑا علاج کر دیا ہے جیسے شرلنکا میں ہمبن ٹوٹا پورٹ بنا کر چین بھارت پر نظر رکھ رہا تھا اب چینیوں کو بھارت نے بھی اسی طرح سے چین کی ماند کے بلکل پاس پورا کا پورا شہر بسا کر ہی قرارہ جواب دے دیا ہے لیکن دوستو بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت اس شہر کو بسائے گا کیسے کچھ وقت پہلے روسی راستپتی پتن اور چینی راستپتی شیزنپنگ کے بیچ ملاقات ہوئی تھی اور اس میں اس شہر کو لے کر کے بھی باتچیت ہوئی تھی پھر اچانک پتن نے موڈی کے ساتھ یہ آفر کیوں شیئر کر دیا چین کے سپنوں پر پانی فیڑتے ہوئے پوتن کے تیور آخر اچانک کیوں بدل گئے تو چلیے دوستو یہ کہانی بڑی روچک ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی تو دوستو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چین کے راستپتی نے یوکرین کے ساتھ یود میں بیزی روس سے سمپر کرنے کی کوشش کی اور چینی راستپتی شیزنپنگ روس پہنچ گئے بھارت کو جس بات کا ڈر تھا وہاں پر وہی ہوا یعنی چین کے راستپتی نے روس پہنچتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا بھارت اور روس کی دوستی کو توڑنے کا اور دوستو اس کڑی میں چین کے راستپتی سفل بھی رہے جنپنگ روس کا مائنڈ سیٹ کرنے میں کامیاب رہے کہ بھارت کو باقی کے دو ایس فور ہینڈر ٹائم پر نہیں مل پائیں اور دوستو خود روس نے بھارت کو یہ بتایا کہ وہ باقی کے بچے ہوئے دونوں ایس فور ہینڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کی کھیپ کو فلحال نہیں سوپ پائے گا اس کے بعد تو پوری دنیا میں یہ بات فیل گئی کہ چین نے بھارت اور روس کی دوستی کا دی اینڈ کروا دیا ہے چین بھی خوش تھا کہ اس نے بھارت روس کی دوریاں بنا دی ہیں تو وہی دوستو اصل میں خود روس بھی جانتا ہے کہ چین روس کو بھارت سے دور کر کے کیا حاصل کرنے والا ہے دراصل دوستو روس کے پاس ایک ایسا خجانہ ہے جو بھارت یا چین کسی کو بھی ملے اسے مالا مال کر سکتا ہے دوستو یوں مان لیجئے کہ یہ وہ خجانہ ہے جس کے لیے پوری دنیا بھاگم بھاگ کر رہی ہے اور اسی لیے چین کئی سالوں سے روس کے اس خجانے پر ہاتھ ساف کرنے میں آمادہ ہے وہ جبردستی یہاں پر گھس رہا ہے لیکن چین کے اس راستے میں سب سے بڑا روڑا ہے بھارت اور خود روس جانتا ہے کہ چین اگر اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گیا تو چین اس کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے وہ اس کے پورے کے پورے خزانے کو ہی ڈکار سکتا ہے لہٰذا دوستو پتن نے اسی خزانے کو لے کر کے بھارت کو بڑا آفر دے دیا ہے اور اب بھارت روس کی زمین پر اپنا پورا کا پورا شہر بسانے کو تیار ہو گیا ہے تو دوستو اس شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو روس کا ولادیوستک شہر رن نتک اور آردھک طور پر بہت مہتوپون شہر ہے جو پراکرتک سنسادنوں سے بھرا ہوا ہے یہ تیل گیس کے خزانوں سے لبالب ہے اس کے ساتھ اس شہر کے نیچے بہوملے خانیز دبے پڑے ہیں ولادیوستک روس کے پورا موجود ایک کوٹ سٹی ہے جو چین اور ساؤتھ کوریا سے بورڈر سازہ کرتی ہے ساتھ ہی یہ سٹی جاپان کے سمدر کے ساتھ تٹی سیما کو بھی سازہ کرتی ہے یہ جگہ ٹرانس سربین ریلوے کا ٹرمینس بھی ہے جو اسے موسکو سے جوڑتا ہے یہاں سے دوستو اسٹ سائنہ سی بھی کافی پاس ہے جس پر چین اور جاپان دونوں ہی دعویٰ ٹھوکتے ہیں دوستو ولادیوستک پراکرتک سنسادنوں کا خزانہ ہے حالانکہ اس کے بعد بھی یہ روس کی ارچویوستہ میں کیول پانس پرسنٹ کا یوگدان ہی دے پاتا ہے اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بھی باکک شتروں کی تلنا میں بہت ہی نیمن ہے اور یہاں سے دوستو بھارت اور چین کے ریلیشنز کی بات کریں تو سال 1990 کے دشک میں جب سوویت سنگ کا پتن ہوا تو بھارت وہ پہلا دیش تھا جس نے ولادیوستک میں اپنا پہلا دوتاواز کھولا تھا اور 1990 میں ہی بھارت نے شاکلین میں 20% حصے داری خرید لی تھی تو وہیں دوستو سال 2020 میں چین نے اس پر اپنا دعویٰ ٹھوکا تھا اس معاملے میں چینی میڈیا کی مانے تو ولادیوستک 19 سدی میں چین کا پارٹ تھا یہ منچوریا سٹیٹ کے کنگ سامراجی کا حصہ تھا اور اس سمیں اس کا نام ہائشین وائی تھا لیکن دوستو چین اب اس پر اپنا دعویٰ ٹھوک رہا ہے اور اسی کی کارن اس نے آج تک یہاں پر کوئی نیویش نہیں کیا کیونکہ اگر وہ کوئی نیویش کرتا تو اس سے پہلے اس زبین پر اپنا دعویٰ اسے چھوڑنا پڑتا مطلب دوستو اب وہ اس پورے کے پورے شہر کو ہی کھا جانا چاہتا ہے اس علاقے میں چین بیکڈور اپنی پکڑ مضبوط کرنا چاہتا ہے اور لگاتار کوشش بھی کر رہا ہے اور دوستو خود روس چین کی اس دوشتہ کو جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ روس چاہتا ہے کہ بھارت اس علاقے میں اپنی اپسٹیتی کو اور زیادہ مضبوط کر لے موڈی سرکار نے روس کی مدد کی ارادے کو بھی جاہر کر دیا ہے یعنی بھارت نے پہلے روس کو امریکہ سمیت تمام پشمی دیشوں کے عارتک پرتیبندوں سے بچایا اس کا بھرپور تیل کھریدا اس کی عارتیبوسطہ کو بارباد ہونے سے بچایا اور اب بھارت کا پلان ہے کہ چین کی گد نظروں سے روس کے اس بلادیوستک شہر کو بچا لیا جائے اور دوستو اس کے لیے بھارت روس میں ایک سیٹلائیٹ سٹی بسانے والا ہے بھارت روس کا وہ شہر ہے جس پر چین کی نظریں ہمیشہ سے گڑی رہی ہیں اور اب بھارت کی روس میں انٹری سے کہیں نہ کہیں چین کو اب اس اسے کو لے کر کے گھبراہٹ ہونے لگی ہے کیونکہ بھارت نے اب اس جگہ پر اپنے ہتوں کو سادنے کے لیے جو پلان بنایا ہے وہ چین کے قبضہ کرنے والے سپنے کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دے گا چین کے منصوبوں پر پانی فیرنے کے لیے بھارت نے جو پلان تیار کیا ہے اس میں پہلا ہے سیٹلائیٹ سٹی اور دوسرا ہے چینائی ولادیوستک میری ٹائم کوریڈور دوستو سیٹلائیٹ سٹی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اور اب اس کوریڈور کی اگر میں بات کروں تو اس کے ذریعے بھارت کے چینائی شہر کو روس کے اس ولادیوستک شہر سے جوڑا جائے گا اس نئے سی روٹ کے بعد روس اور بھارت کی بیچ ٹرانسپورٹیشن میں چوبیس دنوں کا وقت ہی لگے گا ابھی یوروپ کے راستے یعنی سویج یا پنامہ نہر کے مادھیم سے سامان کے آنے جانے میں چالیس دن کا وقت لگتا ہے دوستو روس کی بھی یوجنا ہے کہ یوروپ جانے والے سامانوں کو اگر اتری اور پوروی سمدری مارگوں سے لائے جائے تو بھارت آنے والے کنٹینر کا خرچ 30 فیجدی تک کم ہو جائے گا اتری سمدری راستے یا نوردن سی روٹ میں روس کا پورا آرکٹک کا علاقہ اور سودور پوروی علاقہ آتا ہے دوستو پوتین بھی چاہتے ہیں کہ اس راستے کو وکسٹ کیا جائے جس سے ان کے اس ویران علاقے کو بڑا فائدہ مل سکے یہ علاقہ ویشوک ٹرانسپورٹیشن کا حب بنے تو وہیں دوستو سال 2019 میں جب پی ایم موڈی نے اسٹرن اکانومک فورم میں شرکت کی تھی تو اس وقت اس پر چرچہ کی تھی پی ایم موڈی نے روس کے اس حصے کی وکاس کے لیے ایک ارب ڈالر کی مدد دینے کا اعلان کیا تھا ایتا ہی نہیں دوستو بھارت نے اس کھیل میں اندر کھانے جاپان کو بھی ساتھ میں لے لیا ہے اگر آپ حال فلال کا دور دیکھیں تو جاپان نے بھارت کی طرج پر چلتے ہوئے روس سے تیل خریدا ہے اس نے امریکی دادا گری کو ہوا ہوا کر دیا ہے اور اب بھارت روس میں سیٹلائٹ سیٹی بسائے گا اور بڑا ماملہ ہے کہ اس میں جاپان بھی بھارت کے ساتھ آ جائے اور دوستو اس سے گلوبلی بھارت کی تگڑی دھمک دیکھنے کو ملے گی